ایک زمانہ تھا جب رضا مراد جی آپ نے سنا آگا ان کا نام وہ ان کا کولم آتا تھا فلم فیر میں یا پتہ نہیں کس میں آتا تھا جس میں وہ لکھتے تھے تو اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ مکیش خنہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنا بی پی چیک کر کے نکلتا ہے اب لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ بلڈ پیشن چیک کرتا ہوگا تو لیکن نیچے انہوں نے لکھا بی پی کا مطلب بھیشم پتامہ مطلب وہ چیک کرتا ہے کہ آج اس کے اندر کتنا بھیشم پتامہ ہے میں بھی میں نے بھی پڑھا میں بھی ہس گیا مجھے کئی بار لوگوں نے آگے بھی کہا سر آپ کے آپ نے ساٹھ فلمیں کی ہیں آپ نے جتنا بھی سینز کی ہیں کہیں نے کہیں بھیشم پتامہ نظر آ جاتے ہو سر مجھے کبھی شرم محسوس نہیں ہی میں نے صاف کہا میں نے کہا دیکھیں بھیشم پتامہ کو بھی میں نے بنایا ہے میرا شریر میری آنکھیں میری آواز میرا داڑی میری چلنا میرا اور ڈیالوگ ڈیلیوری میری بھیشم پتامہ جو آپ نے کیا ہے وہ میں نے اسی شریر کو ہمارے پاس ایک ہی انسٹرومنٹ ہوتا ہے ہم اسی انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہیں میں نے کہا اگر وہ آ بھی جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ بھی میری ہی کریئیشن ہے اسی لئے میں نے کبھی شرم محسوس نہیں کی کوئی سین اگر مجھے لگتا ہے اس ٹائپ کا ہے اس میں اگر میری ڈیالوگ ڈیلیوری آ جاتی ہے وہ کبھی ماہ بھارت سے میل کھاتی ہے تو مجھے اس میں کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میں کہتا ہوں ہر ایکٹر کو اپنا انسٹرومنٹ کو یوز کرنا چاہیے آپ کو کسی کو کوپی نہیں کرنا چاہیے آپ جب کسی کو کوپی کر کے ممکری کرتے ہو تو وہاں پر آپ فس جاتے ہو لیکن میرے اندر سے بھیشن پتامہ نکلے تھے میرے اندر سے شکٹیمان نکلا تھا لوگ بولتے کہ آپ ابھی بھی شکٹیمان کی طرح بولتے ہیں بھیشن پتامہ کی طرح بولتے ہیں تو پتھر میں بولوں گا کیونکہ میرے میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں کہا ہے کہ میں ہر پل دو روپ لے کے جیتا ہوں ایک ماہ آتی ہے میرے سامنے کھڑی آتی ہے ہم آپ کے شکر گزار ہے مجھے آیو شمان بھاو کہنا پڑتا ہو اس کو اور ایک ساتھ میں بچہ بولتا ہے اے اڑکے دکھاؤنا مجھے شکٹیمان بن کے اس کو ٹوفی دینے پڑتی ہے تو میرے لیے وہ رولز میرے اندر سے نکلے تھے میں نے اس کے اوپر کوئی زیادہ محنت نہیں کی تھی کہ بھوڑا آدمی ایسا بولے گا نہیں میں بھوڑا بنا میں نے اپنے حساب سے پتامہ کو آواز دی جیشچر دیئے صرف نالج تھا میری ڈیالوگ ڈیلیوری کی میری عادت تھی فلموں سے وہ چل گیا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے بہت سٹڈی کیا لوگ کرتے ہیں لوگ الگ الگ تر کے رول کرتے ہیں میں آج لکھ کے کانٹرائک میں ہوتا ہے کہ میں ویلن نہیں کروں گا داڑی نہیں لگاؤں گا آج کل تک کچھ زیادہ بات کر دی کہ میں رومانٹک سینس نہیں کروں گا یہ کچھ لوگوں کو ہسی آتی ہے سن کر کیونکہ میرے اندر سے نکلتا ہے میں وہ کروں گا اور میں ہمیشہ سے ان ایکٹروں کو کہتا اگر آپ مجھے بلوگا کہ ان دو رولوں نے میرے کوئی لیمٹ کر دیا تو نو کوئی لیمٹ نہیں کیا بھیشم پتامہ کے رول کے بات سب سے پہلا رول اگر مجھے آفر ہوا تھا آپ حیران ہو جائیں گے سن کر مجھے منمون دیسائی جی کی طرف سے پھون آیا تھا مکیش کو پوچھو مین ویلن کرو گے اب میں نے کہا موسٹ وائٹ کریکٹر کو ویلن دے رہے ہیں اور میں تھوڑا حیران ہوں میں نے کہا نہیں میں ویلن نہیں کروں گا میں نے دریو دھن بھی منع کر دیا تھا میرے اندر سے ویلن نہیں نکلتا ہیرو مارے گا میں لکھ دوں گا آپ بلوگے کم کرو کم کرو کم کرو مجھ سے کم نہیں ہوگا میں نے وہ رول اتنے بڑے دریکٹر پروڈوسر کا آفر میں نے پہلی فلم آفٹر ماہ بھر منع کر دیا اس کی وجہ سے میں کہوں کہ میرے پر مجھے لگا کہ میرے پر تھپا نہیں لگا مائٹھولوجیکل فلمز کا جو اکثر لگ جاتا ہے رام کے اوپر کرشن کے اوپر سیتا کے اوپر ہمارے ایکٹر کبھی کبھی اس سے تھوڑا سا وہ فیل کرتے ہیں کہ ڈپریس کی ہے ہم ویلن نہیں کر سکتے ابھی رام ارون گوویل ویلن کرنا چاہے نہیں کر سکتا ڈی پی کا جنہوں نے شیتا بنی تھی وہ مایکرو میری وہ نہیں پہن سکتی بڑا اچھی بات ہے آپ کو جو ایمیج منا ہے اس ایمیج میں آپ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا دل جیتا ہے اسی کے اندر رہ کر آپ پچاس فیلمیں کیجئے کیوں آپ نے ایمیج کو توڑنا چاہتے کیونکہ ہماری انڈسٹری میں ایمیج سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس لیے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کہ اگر میں اپنے ایمیج کے اندر بند کر میں پچاس فیلمیں کرتا ہوں میں ویلن نہیں کرتا آج میں ویلن کے لیے ہاں بول دوں لائن لگ جائے پروڈوسروں کی کروڑوں روپے کما سکتا ہوں لیکن مجھے کرنے میں مزا نہیں آتا کیونکہ میں وہی کرتا ہوں جو میرے دل سے اندر سے نکلتا ہے اس لیے شاید میں اچھا کرتا ہوں اس لیے شاید لوگوں کے دل میں وہ اتر جاتا ہے چاہے وہ تہلکہ ہو چاہے وہ سوگند ہو چاہے مہا بھارت ہو چاہے شکتیمان ہو تو میں تھوڑا سا اپنے آپ کو لیمٹ کرتا ہوں میں ایز ایکٹر یہ نہیں کہتا تو اس لیے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس سے باہر نکلو اس سے باہر نکل کے کیا کروں گا میں ویلن بن جاؤں گا اس سے باہر نکل کے کیا کروں گا میں ہر طرح کی فلمیں کروں گا مجھے شوق نہیں سو تینکیو ویری مچ اگر آپ کہتے ہوں کہ میرے اندر سے بھیشن پتامہ نکلتا ہے یا شکتیمان نکلتا ہے دونٹ وری آج بھی مجھے آفرز آتے ہیں اور اچھے اچھے آفرز آتے ہیں اور میں وہی کرتا رہوں گا اور خوشکبری آپ کو دینا چاہتا ہوں بہت جلد شکتیمان پھر سے دوبارہ لے کر آ رہا ہوں